بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کر ڈالی جس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب اپنے دماغی حالت کو چیک بھی کر رہے اور ساتھی ساتھ پارٹی کو ملائن یا پارٹی کی جو ایک ساکھ ہے اس کو خراب نہ کریں جب ساکھ کی بات کی گئی تو ساتھی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایمکیو ایم پاکستان ایمکیو ایم پاکستان کا لفظ زیادہ غور طلب تھا یہاں کہ ایمکیو ایم پاکستان کے ڈیسیجنز پاکستان اور کرا پاچی سے ہوں گے اور لندن سے نہیں ہوں گے اگر ڈیسیجنز کہیں اور سے ہونے اور کسی نے پاکستان کے مخالف کوئی بات کرنی ہے تو وہ جا کر کوئی اور جماعت بنا لے جب کوئی اور جماعت کی بات کی جائے تو پھر سوالات بہت سارے جنم لیے لیکن اسی کے بعد شام کو اس تمام چیز کے اوپر پانی پھر گیا جب واسے جلیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ واسے جلیل صاحب نے یہ فرمایا کہ جی تمام چیزیں تمام چیزیں ویسی کی ویسی ہیں سٹیٹس کو موجود ہیں اور الطاف حسین صاحب بھی ڈیسیجنز لیں گے اب کنفیوزن ڈیویلپ ہو گئی کہ آخر ہونے کیا جا رہے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرو ہوں گی میرے ساتھ موجود ہے تنمیر شہزاد صاحب سٹوڈیوز کے اندر سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں زفر علالی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے کراچی سٹوڈیوز سے دیفنیٹلی ان سے بھی بات کریں گے تنمیر صاحب ایم کی مائنس ون کی سٹریٹیجی کے حوالے سے تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے مزاکہ خیز بیانات بھی سنتے رہے پھر اس کے بعد مافی تلافی بھی سنتے رہے اب یہ جب پریس کانفرنس آئی تھی اس پر پانی پھیر دیا واسے جلیل صاحب نے یہ ہو کیا رہے دیکھیں کل جب میں یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو پہلا تاثر یہی تھا کہ شاید مائنس ون کا معاملہ ہو گیا ہے رینجز کی حراست میں فاروق ستار و دوسری لیڈر رہے جب واپس آئے تو ان کا لہجہ ہی بدلہ ہوا تھا اور وہ جن ایشوز پر بات کر رہے تھے اس پر انہوں نے پہلے کبھی بات نہیں کی دیکھیں مائنس ون ایم کیم میں بڑا مشکل ہے پاکستان میں پارٹیوں کے ووٹ نہیں ہوتے شخصیات کے ووٹ ہوتے ہیں بھٹو فیکٹر پاکستان کی سیاست میں کام کرتا ہے نواز شریف فیکٹر کام کرتا ہے نواز شریف کے ووٹ ہیں اسی طرح سے فاروق ستار کے ووٹ نہیں ہے الطاف حسین کے ووٹ ہیں الطاف حسین اچھا ہے برا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جو مہاجر نیریٹیب ہے اس کو الطاف حسین نے کیا ہے ماضی میں اور اس کا ایک ووٹ بیک ہے اب جتنے دعوے فاروق ستار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھے جیسا کہ آپ نے کہا کہ نسرین جلیل نے عطیق صاحب نے باسر جلیل صاحب نے رات کو جو بیانات دیئے انہوں نے ان کا نچ جوڑ یہ تھا کہ فیصلے جو ہے وہ ایمکی ایم پاکستان کرے گی لیکن ان کی توسیق ان کی رہنمائی ان کی اپروول جو ہے وہ لندن سے الطاف حسین دیں گے جو کہ ان کے قائد ہیں جو کہ ان کے بانی ہیں بات یہ ہے جی کہ یہ جو مافی والی بات کل سامنے آئی ہے اور جن خیالات کا اظہار فاروق ستار نے کیا ہے یہ مجھے ایمکی ایم کی پالیسی نہیں لگتا ہے اچھا اس پالیسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں زفر حلالی صاحب سینئر آنلیس ہمارے ساتھ فون لائن پر ابھی موجود ہیں فلحال زفر حلالی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا حلالی صاحب ایمکی ایم مائنس ون نہیں ہو سکتی یہ تو بڑا ہم سنتے آئے تھے ایمکی ایم کے اپنے لوگوں سے سنتے آئے تھے لیکن فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کم از کم اس طرف تو اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ تبدیلی جو ہے آ سکتی ہے یا ان کی اپنی لائنز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ گراجز کی صورت میں سامنے آنے لگئے ہیں کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اس کو اپوز کرتے ہیں ہی بلکل نہیں اتفاق کرتا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا ہے کہ کیا ایکسرسائز کل یہ فاروق ستار کوشش کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ہی وہس ٹرائنگ تو ریکنسائل ایریکنسائل بل کنفیوز کچھ پتہ نہیں نہ انہوں نے موقع لیا کہ بھائی میں پارٹی کے ساتھ جس اسوسیت کرنا چاہتا ہوں نہ انہوں نے کرتے ہیں نہ انہوں نے کرتے ہیں نہ کچھ کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ he does not understand کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ایم کیو ایم یہ ایک پولیٹیکل کلٹ ہے یہ کلٹ آف تی لیڈر ہے لیڈر نہیں ہوگا تو یہ پارٹی نہیں رہ گی یہ پورا کلٹ ہے فور گلوریفیکیشن آف تی لیڈر مجھے سمجھ نہیں آرہی چالیس سال کے بعد ابھی تک نہیں ان کو سمجھ آیا کس اوگنائزیشن کو وہ بلونگ کرتے ہیں سیکھ ٹھیک ہے حلالی صاحب پھر کراچی کے اندر جو پھر اس کے بعد پھر تردید آگئی دوبارہ تردید آگئی ایک دفعہ بات کچھ کی گئی دوسری دفعہ بات کچھ کی گئی الطاف حسین صاحب کو سیدھا سیدھا فاروق صاحب نے بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کر دیئے تو اب فاروق ستاج صاحب جو بڑے پرانے ساتھی رہے ہیں الطاف صاحب کے ان کا فیوچر کیا ہوگا اس ایم کیوں کے اندر اس کا فیوچر اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا فیوچر اب تک ختم ہو جاتا دوسرے سابد لیڈرز دیکھیں جو فاؤنڈنگ میمبرز تھے ان کا فیوچر کیا ہے ان کا فیوچر ہی نہیں ہے ان کا تلسلے پاس ہے سب مرڈر ہو گئے یہ بچ گئے اس کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں his mind is like a bed you have to make it up تو ماف کریے یہ تو ایک جوک بن گیا صحیح اچھا تنویر صاحب اگر اسی طریقے سے ایم کی ایم کے چیزوں کو ہم دیکھتے رہے پہلے تو ہم نے سمجھا کہ شاید بڑی کوئی تبدیلی آئے گی پھر آمر لیاقت صاحب نے بھی اگنام سے استیفہ دے دیا کہ میں تو جی اب سیاست سے چلا گیا ہوں بڑے انہوں نے ایموشنل طریقے سے کہا تو یہ بات کرنا بات کے بعد کہنا جی غلطی ہو گئی ذہنی دباؤ بہت تھا کیا باقی لیڈر آن پر کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہے اس طرح کے نعرے باقی لیڈروں کے موز سے تو نہیں سننے ہوئے ہیں یہ کس طرح کا ذہنی دباؤ ہے جو پاکستان کے خلاف نعرے لگواتا ہے ایسا ذہنی دباؤ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے حق میں لگائیں دیکھئے ایم کی ایم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اپنے موقف میں کلیریٹی نہیں ہے وہ ایک بات کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اس بات سے مکر جاتے ہیں اور مجھے ایم کی ایم کے بارے میں جو کچھ ایم کی ایم نے الطاف حسین نے کہا اس کی مضمت بھی کی جانی چاہیے اس پر کاروائی بھی ہونی چاہیے اس پر غمہ غصہ یہ بالکل بجا ہے لیکن میرا سوال دوسرا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا الطاف حسین نے ایسی باتیں پہلی مرتبہ کہیں ہیں کیا پچھلے بیس اکیس سالوں سے وہ ایسی باتیں بھارت جا کے انہوں نے پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں کہا ہے یہ بندہ جو ایسے خیالات کا اظہار کرتا رہا ہے کیا اس کو این ارو کے ذریعے معاف نہیں کیا گیا ان کے جرائم کو کیا سیسی پارٹیوں نے ان کے ووٹ لینے کے لیے ان کے کرائم سے نظرے بند نہیں کی آج اتضاز حسین کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلائے جانا چاہیے جناب پیپرز پارٹی کے گورنمنٹ میں جو کچھ یہ کرتے رہیں آپ نے کیوں ان کو آنکھیں بند کیے رکھیں اور معاف کیجئے گا جن لوگوں پہ آرٹیکل سکس پاکستان میں لگا بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے اور کسی نے پوچھ گچ کی ہے اور اس کے میں کتنی پیش رفت ہو سکتے ہیں پیش رفت تو کچھ بھی نہیں ہوئی وہ تو ہم لوگوں گوشارہ صاحب کے کیس میں بھی پتہ ہے لیکن آتی سیم ٹائنگ تنویر صاحب ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے اب ڈیویزنز کچھ نظر آنے لگ گئی ہے ایمکی ایم کے اندر پہلے تو وہ بھی نہیں ہوتا حالتاف حسین صاحب کے خلاف کوئی بات کر رہی نہیں پاتا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی بننا اس کے بعد پھر یہ پریس کانفرنس کیے جانا فاروق ستار صاحب کے بعد یہ ایک سٹپ فورڈ ہے ایمکی ایم کا کچھ بریگ ڈاؤن ہونے والا ہے یہ وہی ایمکی ایم حقیقی اور وہ والے جو آفاق سچی بات یہ ہے اصل بات تو رسپیکٹڈ حلالی صاحب بتائیں گے کراچی میں بیٹھے ہیں زیادہ گہرائی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی جو ہے یہ کبھی بھی ایم کے ایم کو ریپلیس نہیں کر پائے گی پی ایس پی کہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ بچارے سرکاری ڈیوٹی کے اوپر ہیں اور کل تو مصرح کمال کی پریس کانفرنس سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو یہ دکھ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور جو حراست میں رہ کے آئے ہیں اور جو بولی بول رہے ہیں ان کے ساتھ کو معاملات ہے پائیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایم کو ایم جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے شاید پنجاب میں بیٹھ کے ہم کراچی کے نیریٹیو کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھے مہاجر کیوں التاف حسین کے پاس گئے جو ان کے مسائل ہیں جو ان کے کنسن ہیں کراچی کے اندر جو ان کی پرابلمز ہیں ان کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا دیکھئے کراچی کے اندر ایک منی بس جب چلتی ہے اور ایک پشتون یا کوئی پختون جب زور سے دھکا دے کے ایک اردو سپیکنگ کو کہتا ہے میں نے اور بندے چلانے تو ماغے جاؤ وہ اپنی جب فیل کرتے ہیں کہ سوسائیٹی میں ان کو وہ مقام نہیں مل رہا تو انہیں التاف حسین کی شکل میں ماظرت کے ساتھ میں بھی کراچی سے ہوں ماظرت کے ساتھ اگر کوئی دھکا دے گا تو اس کی جگہ پہ بندوق تو نہیں اٹھا لی جائے گی اردو سپیکنگ تو وہ قوم ہے جو کہ کتاب اور کلم لے کر بڑی ہوئی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو مقمکہ کیا ہوا ہے کیا مسلم لیگ نون وہاں اپنی جماعت کو انٹیریر سندھ میں منظم کر رہی ہے کیا تحریک انصاف نے وہ توجہ دی ہے جو پنجاب کے اور دوسرے کے پی کے اندر یہ دے رہے ہیں کیا جو پاکستان میں دیکھے بات یہ ہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کو صرف ایمک ایم کے اوپر نہیں جھوڑ سکتے سیاسی مسئلے کا حل جو ہے سیاسی انداز میں نکالا جانا چاہیے انتظامی معاملات جو ہیں ایک خاص حد تک تو ایفیکٹیو ثابت ہوں گے لیکن ایک خاص حد کے بعد جا کے ضرورت ہوگی کہ سیاسی عمل اور جمہوری دھارہ ہے اس میں لوگوں کو شریک کیا جائے اور اس کا حل سیاسی انداز میں دھونڈا ہے سیاسی انداز میں دھونڈا چاہیے آج بھی وہ ڈیپٹی میئر میئر کے انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں وسیم اختر صاحب بھی جیل سے وہ انتخابات لڑیں گے اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کون سی ایمک ایم کو وہ فالو کریں گے کیا ایمک ایم میں ڈیویجن ہوگی بھی آ رہی ہوگی حلالی صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں ابھی حلالی صاحب کو ابھی تک واضنی جاری تنویس صاحب آپ کی طرف یہ آتی ہوں جس طریقے سے اب انتخابات ہو رہے ہیں اور ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ انتخابات کراچی کی باگ دور سنبھالنے کے لیے اگر تو ایمک ایم سٹرونگ ہوتی تو ڈیفنیٹلی ایمک ایمک کی طرف جاتا لاس ٹائنگ بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کے اندر ووٹس بڑے کم پڑے آپ کو لگتا ہے کہ اس بار ایمک ایم لوزنگ پوزیشن پہ ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان انتخابات کا نتیجہ تو ہمارے سامنے ہے ہم نے بلتہ تین انتخابات کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہوا ہے وستی کراچی کا چیرمن پہلے ہی ایمک ایم کا جیت چکا ہے بات یہ ہے کہ ووٹ بینک الطاف حسین کا ایمک ایم کا مجود ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وردوس بیکنگ لوگ ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایمک ایم کو ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمک ایم جو ہے یہ اپنا اسکری ونگ الگ کرے یہ جو ان کا انٹیلیجنس کا نظام ہے یہ جو ان کا اصلے کی سیاست ہے یہ جو مافیاز کی طرح بھتہ خوری میں انوالو رہے ہیں یہ جو کرپشن کے معاملات ان کے چلے ہوئے تھے یہ جو را کے ساتھ ان کے معاملات کا خبریں آتی رہی ہیں اس کو سیاست سے پاک کیا جائے اور ایک نئی سیاست کا آغاز کیا جائے تنویر صاحب ایک وہ سیاست سے پاک کرنا تو اہمیت کا حامل ہے there is no doubt about that militant wing تو کسی جماعت کا بھی نہیں ہونا چاہیے حالکہ کراچی میں تھبا جماعتوں کا ہے پیپلز پارٹی کے militant wing کے بارے میں بات کی جاتی ہے پیپلز آمن کمیٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن ایمک ایم جو ہے اس نے ایون یہ کہ بہت سارے ووٹر بورڈ کے اندر کراچی یونیورسٹی کے اندر بہت سارے اداروں کے اندر بھی اس چیز کو انسٹل کیا اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی ہمیں نظر آئے اب جب یہ سوالات اٹھنا سٹارٹ ہوئے ہیں آلطاف حسین صاحب کے بیانات کے اوپر سوالات اٹھنا سٹارٹ ہوئے ہیں پہلے تو آن چیک جاتی گی نا چیزیں میڈیا کوریج ان کو ملتی رہتی تھی کہیں ان کو کوریج کی عادت تو نہیں ہوگے کہ اب میڈیا کوریج نہیں ہے اور اب ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو میڈیا کوریج ملنی چاہیے اس کو وہ برداشت نہیں کر پا ہے دیکھیں یہ بات میں تو ہمیشہ اس بات کو کریٹسائز کرتا رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کے جو عدیدار ہیں وہ سیاسی جماعت کو یہ اپنے عدیداروں کو سیکٹر کمانڈر نہیں کہنا چاہیے سیاسی جماعت کا ملٹنٹ ونگ نہیں ہونا چاہیے سیاسی جماعت کا انٹیلیجنس نیٹورک اس طرح جیسے کہ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو سٹیٹ کے معاملات میں ویسی انجسٹیفائیڈ مداخلت نہیں کرنی چاہیے جو کراچی کے اندر ایمکی ایم کرتی رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک میڈیا کا کیا کہنا حکومتیں اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ انہوں نے ایمکی ایم کے جو کرائم تھے ماضی کے اندر ان کو ان سے پہلو تحی کی ہے اس پہ جو نظرانداز کیا ہے اس کا خیمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں آج جو ایمکی ایم کے اندر ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے اس کی وجہ بڑی وجہ تو الطاف حسین ہے لیکن اس میں وہ لوگ بھی جو اقتدار کے عوانوں میں تھے اور انہوں نے اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت ایمکی ایم کو استعمال کیا چلیے وہ مشارف صاحب کو بارہ مئی کا واقعہ بھی آ دے وہ مقالح راتے ہو ہم لوگوں کو نظر آیا لیکن جمہوری حکومتوں نے کیا کر لیا یہ آج نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں ہیں اس سے پہلے کتنے الزامات لگ چکے روح کے جو ثبوت ہیں شواہد ہیں وہ سامنے آگئے اس کے باوجود بھی کیا کیا آپ نے کیا برطانیہ کے ساتھ ایک سرڈیشن ٹریٹی کی کیا آپ نے یہ کہا کہ الطاف حسین ہمارے شہری ہیں ہمیں واپس دیا جائے یہاں اشتہال انگیزی کر رہے ہیں کل پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کا ایک عالی ستی اجلاس ہوا وزیراعظم نے صدارت کی اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ سے سفارتی محاذ پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا برطانیہ کے اندر کوئی ایک لاکھ لوگوں نے ایک پیٹیشن سائن کر کے وہ وہاں کی پولیس کو دی ہے سکارڈلینڈ یارڈ کو وہاں پہ مل رہی ہیں لارڈ نظیر نے کل کل جو پروٹیسٹ ہوا اٹینڈ آنننگ سٹریٹ کے سامنے اب برطانیہ ہمیشہ سے پاکستان کو کہتا تھا کہ پاکستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اب برطانیہ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے برطانیہ کا ایک شہری برطانیہ میں بیٹھ کر ایسی سپیچ کرتا ہے جس سے پاکستان میں لا اینڈ آڈر کا مسئلہ بن جاتا ہے جہاں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی وی چینلز کے اوپر الطاف حسین کی سپیچ کے بعد اٹیک ہوتا ہے یہ ایک ایسا آرگومنٹ ہے جو برطانیہ کے ساتھ ڈسکس ہونا چاہیے کہ اب برطانیہ کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ وہ الطاف حسین جو ہے اس کے خلاف کاروئی نہیں لیکن جسٹیفکیشن تو خیر پہلے بھی نہیں تھی تنویر صاحب کونسی جسٹیفکیشن تھی جب وہ تین تلوار کے اوپر خواتین اور بچوں کے بارے میں جو کہا گیا کہ انہی تلواروں سے چلنی کر دیا جائے گا آپ کو وہ سپیچ بھی یاد ہوگی الطاف حسین نے جو دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بات کی تھی لیکن ایسا آرگومنٹ ہے برطانیہ کے اندر تو ہر بیار ماری بھی اور برطانیہ کے اندر برہام داغ بگٹی بھی یہ کیا برطانیہ ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے پہلے بھی ایک دفعہ یہ خبریں گردش کرتی نہیں ہے کہ ایم آئے جو سکسٹین ہے وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے برطانیہ کی وہ بھی ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے پاکستان کے اندر رشتہ آلنگیزی پیرانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی اگر پولٹیکل ویل ہوگی اگر دیکھئے برطانیہ کی وزیراعظم وہ خاتون ہے جو پہلے برطانوی وزیر داخلہ تھی چودری نسار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی ان کے ساتھ اچھا ایک ملنا جلنا رہا ہے اگر پاکستان کی حکومت چاہے اور اس کو ٹھیک طریقے سے ٹیک اپ کرے اور اس میں دو تین محاظوں پہ کام کرنا پڑے گا دیکھئے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے ایمک ایم کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان شکایات کا بھی ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے حلالی صاحب یہاں کراچی کے اندر صورتحال آپ بھی دیکھتے ہیں جس طریقے سے صورتحال بگڑ جاتی ہے الطاف حسین صاحب کا ایک بیان آتا ہے اس بیان کے بعد کراچی شہر میں ایسا بھوچال مچ جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے لوگ آئے کیا کرنے آئے کیا عزائم ہیں تو الطاف حسین صاحب جو مہاجروں کا نعرہ لے کر آگے چلتے ہیں یہ تو مہاجروں کا اپنا نام نہیں خراب کر دیکھئے میرے خیال میں انیکہ یہ سب اب بدل گیا ہے وہ سیٹویشن نہیں ہے جو پہلے تھا اور نہ انشاءاللہ وہ سیٹویشن پھر آئے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو دن سے در ایس اپسولوٹ پیس ان کراچی کوئی سب دکانے کھلے ہیں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ بات اب ختم ہو گئی ہے تو میرے اپنے خیال میں یہ سب اب میرے خیال میں بھی خان گو بیک تو در اول پتی بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا ریکنائز کرنا چاہیے یہ یہ ہمارا ایک تھرڈ ورڈ دیماؤکریٹی ہے تھرڈ ورڈ دیماؤکریٹی حمومن تھرڈ ریٹ ہوتا ہے دیماؤکریٹی اب ہم لوگوں کو پیشنس ہونا چاہیے یہ دیکھئے جب ہٹلر نہیں تھا تو نارچی پارٹی ختم ہو گئی جب مسئلنی نہیں تھا تو فیشنس پارٹی ختم ہو گئی جب صداع مشاہ نہیں تھا تو باترس پارٹی ختم ہو گئی اب اب اندارت صاحب ہیں تو MQM ہوگا جب الثاف صاحب نہیں ہے تو MQM ختم ہو جائے گا کوئی اور پارٹی میں نے نیو نیم بن سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی اس کیلئے تیاری کرنی چاہیے دوسری بات افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہے کیونکہ جو ٹائمنگ کی سیچ کی وہ اتنا لگ بھگ موڈی کا جو ڈائیٹرائب تھا پاکستان کے خلا اس قسم کا فورچویٹس یا انفورچویٹس کنیکشن تھا کہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا اور دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے حالانکہ انہوں نے اپولیجائز کیا حالانکہ فاروق ستار صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ باتیں جو ہوئی ہیں انپلیزنٹ باتیں جو ہوئی ہیں we do not associate ourselves with this انہوں نے جب امریکہ کے MQM سے بات کی تو اس سے بھی پوری باتیں کی تو اب آپ سے بتائیں تو اس میں کیا what conclusion are we to draw حلالی صاحب یہاں پھر پاکستانی حکومت کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے عرصے سے ایک شخص اس طرح کی مزاہکہ خیص باتیں بھی کر رہے اس طرح کی اشتیال انگیزی بھی دل آ رہے کراچی کے عوام کو اس طرح کی لڑائی بھی کرانے کی کوشش کر رہے کراچی میں ہم نہیں آنے دے رہا تو ایسے شخص کی حوالے سے پاکستان کی حکومت کو بھی تو کرنا چاہئے اب چودری نصار صاحب نے جو برطانیہ کی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کا کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو لے کر آنے یا الطاف حسین کی گرفتاری کے حوالے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو پائے گا ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے پاکستان برطانیہ میں اس کا کیا صورتحال ہے نہیں نہیں یہ سب بھول جائیں پہلے تو پریٹیش ایم آئی سکھ تو ہر وقت رگارڈ کیا ہے اس کو ایس 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 الطاف حسین ان کے لیے کیا سیت تھا مجھے ایک ڈیپٹی ہائی کمیشنر نے کہا تھا کہ ہم فورن آفیس اور اس کے درست خطوں کے دابت ہوتی ہے اور بلکہ وہ خود جو اس وقت اپنے سروس کو چھوڑ کے رومن کیٹلک پاسٹر بن گیا ہے رومن کیٹلک پریس بن گیا ہے وہ خود مجھے کہا میں نے ایک دفعہ ایس 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 خط لے گیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا ان کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ ہے ان کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ ہے بہت ہیں ہمارے لوگ کراچی میں بہت ہیں اور اگر ہم اس کے ساتھ رابطہ ٹھیک نہ رکھیں تو کیا پتہ ان کو فزیکل حام بھی ہو سکتا ہے ہمارے انٹریسٹ افر کر سکتے ہیں ہمارے ایک نامیشن حلالی صاحب ایک بات طرح بتائیے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی دولت باہر بچے باہر آصف زرداری صاحب باہر تحرل قادری صاحب باہر پرویز مشرف صاحب باہر الطاف سینسا باہر بلوچ نیشنلسٹ باہر یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے بچے دولت بزنسز باہر ہیں کیا کچھ جسٹیفکیشن ہے اس کا کوئی حل سوچا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں سارے بڑے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی اپنی دلچسپیاں باہر ہیں بہت اچھا سوال ہے تحرلی صاحب مگر سوچئے یہ کس قسم کی عوام ہے ہماری عوام کس قسم کے ہم کہتے ہیں کہ MQM نیز بطن دوسروں پارٹی سے زیادہ ایڈیوکیٹڈ ہے مگر کس چینڈرڈ ہے ایڈیوکیشن تھا کہ اس طریقے کے انسان کے لیے یہ لوگ اپنی جان دیتے ہیں اس طریقے کے انسان کے لیے دے ووٹ فو ہم میں آم ویری ویری سوری تسے کہ یہ تو اسے ریفلیکشن آن آپ پیپل اور یہ گورنمنٹ پر کوئی ریفلیکشن نہیں ہے معاف کر یہ گورنمنٹ پچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو بلکہ میں سوچنا تھا آپ کو ریکمند کرنے کہ نسار صاحب کو کہیں ہم انٹرنیشنل پرمینل کورٹ جانا چاہتے ہیں بریٹن کے خلاف اور ادھر ہمیں ایک پٹیشن دالنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی جو سیڈیشن انسائیٹمنٹ تو وائلنس ہر چیز کر رہا ہے بریٹن کچھ نہیں کر رہی ہے اور ایڈا ریزالٹ آف ایڈ کراچی میں لوگ بڑھتے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے مگر سنگیر صاحب کا پریشن ہوتھ ریلیونٹ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ دیمارکرسی سوچنا چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے اچھا ہلالی صاحب اب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ٹائمنگ بھی بڑی میٹر کرتی ہے یہاں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کے اندر کچھ کشیدگی آتی ہے وہاں برامدہ بوٹی کا ایک بیان آجاتا ہے اس کے بعد پھر الطاف حسین یہ بیانات دینا سے شروع کر دیتے ہیں پھر کراچی کے اندر رشتہ آلنگیزی دلاتے ہیں کیا یہ ٹائمنگ کیا برٹن کو بھی یا برطانیہ کو بھی انڈیا کے مفادات زیادہ عزیز ہیں یا کہ خطے کا امن عزیز ہے بلکل صحیح کا آپ نے انیویشن جو آپ کہہ رہی ہیں بلکل صحیح ہے برٹیش انٹریس انڈیا ہنڈر ٹائمز ریٹر دن بیٹیش انٹریس انٹریس ان پاکستان ظاہر ہے وہ کبھی کہیں گے نہیں ایتی بات مگر بلکل آپ نے یہ ٹھیک ایڈنٹیفائی کیا اگر انڈیا کو خوش کرنا آپ پاکستان کو لاکھ در جی برادہ وہ انڈیا کو کریں گے خوش اور آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ایک ملک کا نام بتائیں جس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اگنس ٹیٹیا جو کشمیر میں ہوا ہے ایک ملک کا سٹیٹمنٹ یہ او آئی سی کا جو سیکرٹری جنرل مدنی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کوئی اور ملک اسلامی گمباہ کا ایک ملک بھی اس کے ریمارکس پر کہ یہ غلطی اور یہ بربرا ہو رہا ہے تو یہ ہمیں سب سوچنا چاہیے ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں سیاسی جماعتیں یہ واقعہ مخلص ہیں ایمکی ایم کے خلاف کاروائی کرنے میں الطاو حسین نے جو حرزہ سرائی کی ہے کیونکہ کل کو پارلیمنٹ میں اگر ووٹوں کی ضرورت پڑی تو ماضی کا تجربہ تو یہ ہے کہ یہ ایمکی ایم کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں سیاسی مفادات زیادہ دیکھتے ہیں قومی مفادات کم دیکھتے ہیں آپ کا ایمپلیشن کیا ہے سب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اگین ہنڈر پسینٹ پرو اب دیکھئے داری ساتھ کے خلاف جو کیسز ہیں گفنٹ کا ویٹنس آگے نہیں آرہا ہے اور وہ کیس چل دی رہا ہے کیوں نہیں چل رہا ہے یہ کہ ان کا گٹھوڑ ہے ان کا اگریمنٹ ہے پانچ سال تم نے لوٹا پانچ سال ہم نے لوٹا پانچ سال تم لوٹو بارے بعد میں ہماری باری پھر آئے گی ام سوری ام سوری اس طریقے سے مجھے بات کرنا پڑتا ہے مگر what else اور کیا آپ منتیشن ہے اس قسم کے ایکشن سے بیس سال سے کیسز چل رہے ہیں اور گفنٹ کا ویٹنس نہیں اپیئر ہو رہا ہے معاف کریے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا this is صحیح حلالی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم لوگوں کو جانا ہے ابھی دوسرے ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے بریک کی طرف جانا ہے ناظرین بابے دوستی پاکستان اور افغانستان بلوچستان کے صوبے چمن کے وہاں ایک بورڈر جو کہ پانچ دن سے بند ہے کیوں بند ہے وہاں کیا ہوا اس طرح چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن ابھی جانا ہے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پروگرام کو کنٹنیو کرتے ہیں حلالی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک افتر بریک بریک پہ جانے سے پہلے بابے دوسری کی بات کی تو ناظرین یہ وہ باب ہے جو کہ بلوچستان کے شہر چمن سے متصل ہے اور افغانستان کی طرف جاتا ہے افغانستان اور پاکستان سے یہاں بہت بھاری تعداد کے اندر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے مسافر ہوتے ہیں تاجر ہوتے ہیں بزنس ہوتا ہے ادھر سے لوگوں کا آنا جانا لیکن یہ تمام چیزیں پچھلے پانچ دنوں سے بند ہیں اور پاکستانی حکام یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کی طرف سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا لیکن ات سیم ٹائم افغانستان کی طرف سے ہی اشتیال دلایا گیا اپنے شہریوں کو اس کے بعد پھر وہاں سے پتھراؤ بھی ہوا کچھ نازیبہ جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ بھی ہوا کچھ اس طرح کی سیچوئیشن ناساس قسم کی سیچوئیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے حلالی صاحب یہ بابے دوستی یہ وہی بات آ جاتی ہے پھر ٹائمنگ کی یہاں انڈیا نے بیانات دینا شروع کی ہے نریندر مودی نے ہرزہ سرائی کی پندرہ اگست کو اس کے بعد پھر افغانستان ہو جائے برطانی ہو جائے تمام ہی پاکستان کے درپے ہو گئے یہ ہو کیا رہا ہے آخر ہاں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا لگتا ایسا ہے کہ ایک کوڈنیشن ہے مگر دیکھیں یہ افغانیوں کو کہ وہ آکے لانڈی کوٹل میں ہمارے جھنڈے جلا دیئے ہیں ڈیفکلٹیز کر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بورڈر پہ کوئی چیکی نہیں ہونا چاہیے جو دہشتگرد آئے جائے سمگلنگ آتے رہے وہ ہی ہو جو پچاس سال سے ہو رہا ہے تو اب یہ ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک قسم کا ہیڈن پریشر ہے انڈیا پہ کہ آپ کا جو چار بہار کا ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہائیوے بنایا ہے اکروس افغانستان ٹو سینٹرل ایشیا جلدی سے اس کو جلدی سے کمپلیٹ کریں کہ یہ پاکستان کا جو روٹ ہے we don't have to take it اور یہ بھی ہو رہا ہے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کارزائی اس وقت ڈلی میں ہیں اور ڈلی میں جا کے یہ ان چیزوں کے بھی بارے میں بات کر رہا ہے صحیح اچھا تنویس آپ پاکستان افغانستان دوستی کی باتیں ہم لوگوں نے ان کے وہاں ریفیوجیز جو ہے جو مشکل وقت کے اندر پاکستان میں آئے ان کو بڑے مہمان نوازی کے ساتھ رکھا لیکن جب بات ہوتی ہے اصول کی کہ اب آپ کے حالات صحیح ہو گئے ہیں اب واپس جائے اور جب بارڈر مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے دہشت گردی کے بارے میں ہم پہ الزامات لگاتے جاتے ہیں جب ہم بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے باپ بھی وہی سے بند ہوتا ہے اور الزام تراشی بھی پاکستان پہ ہوتی ہے یہ کدھر کا اصول ہے دیکھئے میں حلالی صاحب کی بات سے سو فیصد متفق ہوں کہ بارڈر کے اوپر جو مومنٹس ہیں ان کے مونیٹرنگ ہونی چاہیے چیک ہونا چاہیے کون آ رہا ہے کیا سامان لے کے آ رہا ہے کہ کس طرح سے عام درفت یہ ہو رہی ہے یہ بالکل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بات جیت بھی شروع ہو گئی ہے انفارچنیٹلی دونوں ملکوں کے جو سرحدی حکام ہیں جو پچھلے تین چار دنوں سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس معاملے پہ وہ گفتگو ابھی تک تو ناکام ہو گئی ہے وہاں پہ پہلے ٹرانسپورٹ بند ہوئی اب پیدل لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں کراس کر سکتے سبزیاں فروڑ جو ہے ضائع ہو رہا ہے نیٹو کا سمان جو ہے وہ نہیں جا پا رہا ہے ایک ہیومن اینگل بھی اسٹوری کا ہے جس کو اس تناظر میں دیکھنا ہے دیکھیں جب دوستی نہ رہے تو پھر باب دوستی بھی نہیں رہتا افغانستان کی طرف سے جس طریقے سے وہاں لوگوں کو اشتال دلایا گیا جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی پاکستان کے خلاف نارے بازی کی دیکھیں پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی حکام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین دلایا جائے کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اوپر معذرت کی جائے دیکھیں یہ جسٹیفائیڈ ڈیمانڈز ہیں اور جس طریقے سے حلالی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ لوگ ان کے آتے ہیں انچیک آتے ہیں اور پاکستان کے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں یہاں لا اینڈ آڈر کے مسائل کے اندر ایویڈنس لوگوں نے شواحت موجود ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے آکے یہاں مسائل پیدا کی ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کو بہرحال بیٹھنا چاہیے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عام آدمی جو ہے دونوں ملکوں کی کشیدگی کی وجہ سے وہ پرابلم کا شکار دا ہوں یہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے بہت سارے ہیں جن کا حل نکالنا چاہیے تو خطے کی بات ہے خطے کی عام کی بات ہے جو کہ انتہائی کمپلیکیٹر ہے اس کے اندر پوری دنیا کے سٹیک موجود ہیں ہمیں رنکہ کی بات کرلیں بتانیہ کی بات کرلیں یا پھر رشیہ کی بات کرلیں چائنہ کی بات کرلیں تمام لوگوں کے لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے اور وہ ریفرنس کیس ہے اور وہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے لیکن انہیں کا نام نہیں دے رہا جس طرح پہلے بھی زرداری صاحب کے خلاف جو ایس جی ایس کٹیکنا کی کیسز تھے ایویڈنس کی غیر موجودگی یا کم ایویڈنس ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے اب ساسا جات کے ریفرنسز تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے لیکن ایسا نہیں کہ وہ لگیں اور اس کے اوپر کاروائی آگئے بڑے اب جو دواں ہیں ان کی علالت کی وجہ سے یہ ایک بار پھر تاریخ آگئے پر چل گئی اور اکتس اگست تک چلی گئی حلالی صاحب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی کیسز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے الزامات ہوتے ہیں ساسا جات کا الزام جو ہے غیر قانونی ساسا جات اور کہاں سے آئے یہ الزام ہے لیکن تاریخیں بڑی ملتی ہیں چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ اتنے بڑے کیسز کے اندر اتنی تاریخیں بل جاتی ہیں ہر کئی کوئی علیل کی ہو جاتا ہے یہ پورا سسٹم جو ہے نا جی آپ کا جوڈیشری کا معاف کریے یہ سیبل کورٹس خاص کر جو لور سیبل کورٹس ہیں اب میں اور نہیں کہنا چاہتا ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ آپ کنٹیمٹ ہیں مگر میں خود تیرہ دفعل کراچی سے گیا ہوں اسلام آباد ایک چھوٹا کیس لڑنے چھوٹا کیس کیا میرے لیے بہت بڑا کیس تھا تیرہ دفعہ میں نے ادھر سے گیا ہوں جی اور آپ یقین کریں گے کہ بار بار وہ جو سٹرانگ پارٹی تھی سٹرانگ کیا پارٹی تھی آسٹریہ کی ایمبسی تھی انہوں نے پوسپورنمنٹ لیتے رہے اور آخری جب میں نے جج کو کہا کہ بھائی میرا حق بنتا ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چھ سال کوئی لوگ ایک گھر میں بیٹھے رہے اور پیسے نہیں دیں تو مہربانی سے جسٹس تو دیں اس نے کہا نہیں یہ کیس میں نہیں کر سکتا ہوں اور ڈسمس کر دیا اور آئیٹو گو بیک اور بعد میں آسٹریانز نے سب چیز ٹھیک کیا مانا اور ہمیجھے پیسے دیئے مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ جج پتا چلا کہ کوئی آٹ یا دس ویزاز لے رہے تھے اس طریقے سے دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک کلب ہے ایک کلب ہے ایک کلب ہے جساں جا کے کبھی بھی جس وجہ کیلئے ایک پوسپونمنٹ آپ لے لیں تو آئیٹو ایک دفعے پوسپونمنٹ اس لیے لیا جج نے انہوں نے کہا کہ آپ انفلوینس بائی مسٹر ہلالی بھئی اس لالی صاحب افسر ہیں تو آپ انفلوینس ہو رہی ہیں تو آپ کے سامنے ہم نہیں اپیر کرنا چاہتے ہیں میں نے اس لیڈی کو کبھی جج ابھی بھی جج ہے میں نے دیکھا ہی نہیں تھا عمر میں مگر تین مہینے اور کھینچ لیا آئیٹو اگر جب تک یہ ریفارمز نہ ہو اس ملک میں طاقتوار کیوں نہیں ہے یہاں بات کیا آتی ہے تنمیر صاحب کہ جہاں انصاف نہ ہو اس معاشرے کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں اور وہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑے لوگوں کو جنہوں نے بڑی چوری کی ہو یا بڑی غبن کیے ہو ان کے کیسز کے اندر طول پکڑتے جاتے ہیں لیکن جو چھوٹی چوری ہوتی ہے اس کو فوری طور پر انصاف مل جاتے ہیں پاکستان کی جمہوریت پر اور جمہوری اداروں پر جمہوری لوگوں کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کرپشن مافیاز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے زفر گندل کیس ملکہ ترکی کی آئیں انہوں نے ہار دیا اس کا کیس حج سکینڈل اگرا سکینڈل ایان سکینڈل موبائل فون کا خرشید شاہ کا سکینڈل سرے محل سویس اکاؤنٹس اتزاز آسن کی بیوی نے الپی جی کوٹا کی سرہ لیا ڈاکٹر آسن ایک لمبی لسٹ میرے پاس ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ ان کی پالیسی ہے کہ اقتدار میں آؤ اور آکے کرپشن سے پیسے بناؤ اور اس کے بعد اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سبائی وزیر ہو اور اس کے گھر سے اربوں روپے برامد ہو جائیں کبھی گاڑی کے بونٹ سے پیسے نکل رہے ہیں کبھی بیکری سے نکل رہے ہیں اور دیکھئے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں اور یہ صرف پیوز پارٹی تک نہیں ہے علیم خان تو پیوز پارٹی میں نہیں ہے یہ جہنگیر ترین نہیں ہے یہ جو منی لانڈرنگ نون لیگ کے سارے لوگ ہیں یہ جو آف شور کمپنیوں میں پیسہ گیا ہے یہ ساری جماعتوں کے اندر ایسے مافیاز موجود ہیں جنہوں نے سیاست کو جائز دولت کمانے کا ایک ذریعہ پر آیا اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ اب تو اس کے اندر دوسرے اداروں کے لوگ یہ جو بیروکریسی کے لوگ سندھ کے اندر اب یہ ہم نے بلوچستان کے اندر دیکھے ہیں وہ ایک نیا ایڈیشن اس کے ان کے خلاف ایک سیم ٹائم تمام جماعتوں میں ہوں گے لیکن پیپلز پارٹی کی باری میں حلالی صاحب زیادہ اُبھر کی یہ چیزیں آتی ہیں شہر جیل میمن صاحب کی بات کر لے ڈاکٹر آسین کی بات کر لے وہاں ایان علی کا کیس سامنے آتا ہے زرداری صاحب کے بارے پہ تو بہت بہت نام بھی ان کو دے دیئے گئے تھے اب زرداری صاحب دبائے میں ہیں وہ یہاں آنے کا نام نہیں لے رہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کیسز میں کچھ بن پائے گا کیونکہ ابھی بھی تو سیاسی جو حکمران ہیں وہ زرداری صاحب کو اپنا سیاسی گروہ بھی مانتے ہیں دیکھئے آپ کا سوال بڑا اچھا ہے مگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی گورنمنٹ سنجیدہ ہو اور واقعے وہ کوشش کریں تو شاید کیوں نہیں دوسرے گورنمنٹ سے بات کر کے ایک 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 ساتھ سائن کریں کہ جو آدمی ہمارے کرپٹ ہیں اور آپ کے وہاں آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ٹرائے کریں گے اور ہم اگر کورٹس کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ گلٹی آف کرپشن تو مہربانی سے آپ ان کو واپس بیج دیں مگر ہمارے پاس کوئی ایسا ٹریٹی کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے سنا ہے ابھی وہ کازاکستان اور تاجکستان ویسے جدر کوئی مرنے کے بعد بھی نہیں جانا چاہتا ہے تو ادھر شاید ان کے ساتھ کوئی ٹریٹیز ہوں مگر اور کوئی ٹریٹیز نہیں ہے اور دوسرے اداروں کے بارے میں تنویر صاحب نے کہا بڑی اچھی بات کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں دوسرا ایک ادارہ ہے جو ایکس چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک پرائیم منسٹرن نے مجھے کہا کتنے پیسے ان کو ملیں کدر ہیں وہ پیسے اور کس بینک اکاؤنٹ میں ہیں اور کچھ نہیں حلالی صاحب حلالی صاحب بات یہ ہے جب ریاست این ارو کر کے یہ گناہ ماف کر دے تو پھر کس سے توقع رکھی جائے دیکھئے یہ جو مشرف دور میں این ارو ہوا یعنی ان کو تو غیر جمہوری دور میں بھی کسی نے نہیں پکڑا صحیح 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 ایک چھوٹی سی اگر میں ایک ذکر کروں این ارو کے بارے میں وہ یہ ہے کہ این ارو بھی کس طریقے سے ایمپلیمنٹ ہوا دیکھئے بین ازیر بھٹو کے خلاف کیسز انہوں نے ایک دی ان ون ویک پانچ ڈیفرنٹ لوکیشنز میں فائل کیا تو ایک دن ان کو جانا پڑتا تھا کویٹا پشاور کراچی اسلام آباد یہ بھی مناسب نہیں تھا نا یہ بھی تھی بات ہے یہ صحیح بات ہے یہ صحیح بات ہے یہ درست بات ہے کہ سیاسی لوگوں کے اوپر اگر سیاسی اختلاف بھی ہو تو کرپشن کے کیسز بنائے جاتے ہیں یہ بیلک پوائنٹ ہے لیکن لیکن زرداری صاحب کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ پہلے بھی ان کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں وہ بھی یاد ہے کہ بینظیر صاحبہ جب وزیراعظم تھی تو زرداری صاحب کے گھوڑوں کو مربع پیش کیے جاتے تھے وزیراعظم ہاؤس کے اندر وہ مناظر بھی پاکستان کی عوام نے دیکھے ہیں تو جب وہ صدر بنے ہوں گے تو کیا کچھ نہیں کیا ہوگا جو روز پاکستان کے دیوالیاں ہونے کی خبریں تھی وہ کیا تھی تو ان کیسز کے اندر تاریخ پر تاریخ لے لینا یہ تمام چیزیں ایک سوالیاں نشان کھڑا کر دیتی ہیں تمام داروں کی اوپر لیکن سوالیاں نشان تو یہ بھی ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ بھارت میں سچ بولنے کیوں نہیں دیا جاتا بہت سارے لوگ کشمیر کے معاملے پر سچ بول رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اکل کی بات کر رہے ہیں دانش کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ ایک فنکارہ کے ساتھ ہوا جنہوں نے اسی طرح کی بات کی انڈیا کے مظالم کے اوپر سوال اٹھایا زہلالی صاحب یہ رمیہ یہ فنکارہ ہے انہوں نے سوال اٹھا دیا بھارت کے اوپر تو ان کے اوپر کیس اور غداری اور یہ تمام چیزیں کیا انڈیا اپنے آپ کو سیکیولر سٹیٹ کہتا ہے سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے کیا واقعی میں ہے یہ سیکیولر سٹیٹ کیسا ہوا ہے جی سب لوگوں کو کہا جاتا ہے تم جلدی سے مانو کہ گائی جو ہوتی ہے تمہاری ماں ہے اور اگر گائیوں کے خلاف تم نے کچھ کیا تو یہ چیف منسٹر آف اسٹیٹ انڈیا یہ کہا ہے کہ گائیوں کو مسلمانوں کو مائنورٹیز کو بھی ماں ماننا چاہیے گائی کو اور اگر آپ نے ٹھیک طریقے ان کی عزت نہیں کی تو یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ ایک تیرر یہ کوئی سیکیولر سٹیٹ نہیں ہے سیکیولر ہوتا تو اس قسم کے رائٹس اور ایک آدمی جو زہریلا انٹی مسلم موڈی آپ کمال کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں یہ سیکیولر سٹیٹ ہے نہ ہم نے ہاتھ کا سیکیولر سٹیٹ ہے اور یہ ایکٹریس کو میرے خیال میں ہم لوگ سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ آئی اور دیکھا کہ پاکستان اس نوٹ جہنم اور یہ بیچاری نے جا کے کہا اس نوٹ ہیل اور اس کے خلاف پھر سیڈیشن کیس آ گیا کہ خلاف لڑ رہے ہیں ہندوستان نے ان کو الیکٹ کر کے آفس میں لیا ہے صحیح اچھا تو حلالی صاحب جس طرح کا وہاں معاملہ لگ رہا ہے یہ بغاوت کا مقدمہ کر دینا ایک ایسی خاتون پر صرف جس نے اتنا کہا کہ پاکستان میں مہمان نوازی بہت ہوتی ہے ایسے میں وزیر آزم وہاں کے بھارت کے وزیر آزم دریندر مہودی سارک کی سمٹ میں آئیں گے یا نہیں آپ کیا دیکھتے ہیں نہیں نہیں آئیں گے اور میرا خیال میں آنا بھی نہیں چاہیے ساٹھ ساک از این اکومہ ساک ختم نہیں ہوا ہے مگر ایس این اکومہ اور جب تک موڑی ہے کچھ نہیں ہوگا حلالی صاحب دیکھئے ہم نے یہ دیکھا کہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے کشمیر پہ سیمینار کیا ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بن گیا جوہر لال نہرو یونیورسٹی کے جو یونین کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کشمیر کے حق میں بات کی ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بن گیا یہ اپنی رائے کا اظہار کرنا جو ہے یہ بھی بغاوت کا مقدمہ اور انڈین سوسائیٹی میں سے اس عدہ کارہ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ باتیں حمایت میں نہیں آئیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا مافی مانگو یا پاکستان چلی جاؤ یہ قوتے برداشت طریقہ کم کیوں ہو گئی ایک ہندوستانی سوسائیٹی میں بری گوڈ قویسٹن اس لیے کہ میرے خیال میں تنریر صاحب دیمنائزیشن آف پاکستان ایک بڑا نیسیسٹی ہے ایک ایک بڑا میجر پلانک ہے ہندوستان کے پالیسی پہ اگر آپ پاکستان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو ڈیمنائز کرنا ہے اور یہ کیوں جا رہا ہے دبائی یہ کیوں جا رہا ہے سعودی عربیہ اور ادھر سے تمغہ حاصل آئیسلیٹ پاکستان دیسٹیبلائز پاکستان ویکن پاکستان یہ ان کا یہ ان کا ایجنڈا ہے چیخ ہے اچھا تنریر صاحب آپ نے مجھے بتا دی جگہ کہ جس طریقے سے وہاں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں پاکستان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کیا صرف اور صرف یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر کچھ ساکھ بہتر ہو سکے نہیں تو اگر پاکستان واقعے میں جہانم ہوتا تو نریندر مودی صاحب سرپرائز وزٹ پہ کیوں آئے تھے لاہور کہ جب جاتی عمرہ بھی گئے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ رمیہ نے بات یہ کہی اس کو جب کہا بی جے پی کے لوگوں نے کہ آپ معافی مانگو یا پاکستان چلے جاؤ اس نے کہا دیکھو میں نے کوئی پاکستان کی حکومت بات نہیں کی پاکستان کی پولیسیز پر کمنٹ نہیں کیا میں نے یہ کہا ہے کہ میں اسلامباد گئی تھی ایک سار کے ایونٹ میں وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت مہمان نواز ہیں اور وہاں جانا جہنم جانے کی مترادف نہیں ہے پاکستانی سوسائیٹی ایک بہتر لوگوں کی سوسائیٹی ہے اس نے کہا کہ میں یہ رائے نہیں بدل سکتی آج بی بی سی کی ویب سائٹ پر انیل کپور کا ایک انٹرویو چھپا ہے انیل کپور نے کہا ہے کہ میں ترس رہا ہوں پاکستان جانے کے لیے جس دن پاکستان جاؤں گا وہ میری زندگی کا بڑا اہم دن ہوگا یہ جو لوگ ہیں مودی کے جو خیالات ہیں جو انتہا پسندوں کے خیالات ہیں وہ عام لوگوں کے خیالات نہیں ہیں ایک پاکستان وہ ہے جو بھارتی شہریوں کو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے ایک پاکستان وہ ہے جب وہ پاکستان آتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کا پاکستان نہیں ہے جس طرح کا بی جے پی کہتی ہے مودی کہتا ہے یا ان کا میڈیا ان کو بتاتا ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں بس جی انیل کپور صاحب کو بھی یہ بیان دینے پر بغاوت کا مقدمہ نہ لگا دیا جائے کیونکہ جس طرح کے وہاں کے حالات ہیں جس طرح کے وہاں انٹالرنس پائی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے جب وہ بیانات بہت آتے ہیں لیکن جاتے جاتے ہم جمشید انساری صاحب کو ٹربیوٹ پیش کریں گے آج ان کی جیتھ انیورسری ہے اور جانے مانے فنکار ہیں ان کے حوالے سے ہم ان کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا زفر حلالی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیے ہمارے شو میں باقابر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں ہمارے آج آپ بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا یہ جو بھی اتنوں لائزہ کے پیش کریں بڑے افسوس کی بات ہے انسپیکٹر صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے جلیبیے کھا رہے ہیں اور ہمیں ماں بند کر رکھا ہے کمال کرتے ہیں اے ادھر بیٹھو گپتگو بالکل کم ظالم نہیں میرا مطلب تھا با خدمت شریف جنار انسپیکٹر صاحب دستور زبا بندی ہے کیسا تیرے تھانے میں یہاں تو باگ کرنے کو ترستی ہے زبا میری اے یہ سینما نہیں تھانا ہے تھانا اچھا تھانا ہے چلی آپ کہتے ہیں تو تھانے ہی سہی اگر آپ کے ہیں تو فائر بریگیٹ کو ٹیلی فون کرو فائر بریگیٹ کہا آج لگی بھو جلی بتا یعنی کمال ہے صاحب دل میں آپ کے آگ لگی ہوئی ہے پوچھ مجھ سے رہیں موسیقی